اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیشنل اور میں ہوں آپ کا مزبان شاکر ماتو اور میں عدینا ملک لکھ کرتے ہیں اس وقتی کچھ اہم خبروں کی طرف حالیہ براباری کے بعد وادی کشمی چھتہ دی سردیو کے لپیٹ میں ہیں جس سے لوگوں کا جینا دو بیرہ کر رکھا ہے وادی کشمیر کے میشور سیاتی مقام گلمرگ اور پہلگام سرد ترین جگہ رہی جہاں کم از کم درج حرارت منفی دس اشارہ چھے ڈگری سنٹگرے ریکارڈ اور منفی دس اشارہ چار ڈگری سنٹگرے ریکارڈ کیا گیا اتر موقع موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق وادی کشمیر میں سولہ جنوری تک موسم مجموعی طور پر خوش کرینے کا امکان ہے انتظامیہ کے جانب سے کوچنگ کلاسز پر پابندی کے خلاف آجمہ گام کوچنگ سینٹرز ایسوسیشن نے احتجاج کیا احتجاج کرتے ہوئے تمام عراقی نیشن ہوتالبات اور تجاویز بھی پیش کی ایسوسیشن کی صدد افان احمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب باقی تمام شعبوں میں پوش اسلوبی سے چل رہا ہے تو صرف تعلیمی شبہ ہی انتظامیہ کا حدف کیوں ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کوچنگ سینٹرز کے مالکان کے ساتھ سر اثر نائنصافی ہے جنہوں نے ان مراکس کو چلانے کے لیے بھاری رقم خرچ کی ہے جیو نیشنل کے لیے خان فیاس کی ریپورٹ ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ماغم میں اگر بات کریں گے یہاں پر آج کوچنگ سینٹرز ایسوسیشن کی طرف سے ایک پروٹسٹ کیا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ٹھف ہو چکا ہے کل جو گورنر آفیس کی طرف سے ایک آرڈر نکلا ہے جو تیچر ہے اور سٹیٹوڈنٹ بھی پریشن ہو چکے ان کا کہنا ہے کہ سرک کیا کوویڈ صرف ان سٹیٹوڈنٹ کے لیے ہیں کیونکہ دو سالوں سے سٹیٹوڈنٹ نے کچھ پڑا ہی نہیں ہے اور جبکہ کوچنگ سینٹر ابھی کھل چکے تھے اب بھی کوچنگ سینٹر کو بند کیا گیا ہے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں کوچنگ سینٹرز ایسوسیشن بنی ہیں کوچنگ سینٹرز ایسوسیشن ماغام کی طرف سے جمع ہوئے ہیں ہمارا جو ایرفان صاحب نے ابھی بولا کہ یہ سب سے زیادہ ہیٹ جو ہو رہا ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہو رہا ہے اور اسپیشلی کوچنگ انسٹیٹ جو چلا رہے ہیں وہ آپ دیکھ لو سارے تقریباً انیمپلائیڈ ہیں بینک سے بینک سے لون اٹھایا ہے کسی کے پاس ایک کرزہ اٹھایا ہے اور اپنا سینٹرز سٹارٹ کیا ہوا ہے پورا انویسٹمنٹ کر کے پورا انفراسٹرکٹر بنا کے سب کچھ سٹارٹ کیا ہوا ہے اب اب ریپلی جو آرڈرز آئے کل یہ اس سر نے بتایا کہ کمر ہی توڑ دی ویسے ہی ہماری کمر چھوٹ گئے ہم لجی صاحب سے اور ایڈنیسٹریشن کے جتنے اہلکار ہیں ان صاحبان سے گزارش کرتے ہیں کہ کم سے کم یہ دیکھا جائے کہ جو ہم اپنا روزگار تلاش کر رہے تھے اپنا اپنا روزگار بنا رہے تھے اس پہ شبکون نہ ماریں اور ہماری مانگیں پوری کریں ہمارے کچھ ساتھوں سے بات کی کہ ہم پریویٹ کوچنگ سینٹرز کی جو ایسوسیشن ہیں ماغام ہیں اب ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس لئے ہوئے ہیں کہ کل جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک آڈر آیا ہے کہ کوچنگ سینٹرز ہیں یہ کچھ ٹائم کے لئے بند رہیں گے تو جیسے آڈر آیا جیسے ہم نے سنا تو ہم نے جو محنت کی تھی تو کرزہ لے کے ہم نے کوچنگ سینٹرز مطلب اسٹیبلیش کیے تھے کسی نے بینک سے لون لیا کسی نے کسی لون لیا تھا تو ہم نے یہ اسٹیبلیش کیے تھے لیکن اب اچانک سے آڈر آیا کہ سب کچھ مطلب کر کے تو ہماری ساری محنت رائے گا ہو گئی اور مان لو کہ کمر توڑنے والی بات ہمارے لئے کل اس ٹائم ثابت ہوئی جب گورنمنٹ نے یہ آڈر نکال کوویڈ نائنٹین کی تیسری لہت دروازی پہ دستک دے رہی ہے جمعہ کشمیر کے یو ٹی میں بھی کوویڈ نائنٹین معاملات میں اضافہ دیکھنے کو مرہا ہے سورتحال سے نمٹنے کے لئے حکومت جمعہ کشمیر نے تیلے میں کلاسز کوچنگ سینٹرز کو بند کرنے کے حکوم جاری کیا ہے طلبانی جیو نیشنل سے بات کرتے ہوئے اس فیصلے پر ردعمل سے ظاہر کیا ہے جیو نیشنل کے لئے عمر رشید کی ریپورٹ جس طرح سے کوویڈ تھرڑ ویو کی باتیں ہو رہی ہیں اور حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جمعہ کشمیر میں کوچنگ سینٹرز کو بند کر دیا جائے گا اور انہیں آن لائن موڈ کے تحت پڑھایا جائے گا حکومت کی بات کرے ایڈمیسٹریشن کی بات کرے انتظامیہ کی بات کرے تو بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ کوویڈ گائیڈ لائنز پہ عمل کیا جائے ماسکس کا استعمال کیا جائے بیٹ بارڈ نہ کرے تو کل ملا کر آج جو ہے آج یہی کہا گیا ہے کہ کوچنگ سینٹرز کو بند کرے اور آج تمام بارہ ملا میں اگر دیکھا جائے تو کوچنگ سینٹرز بند پڑے تھے سٹوڈنٹس جو ہے وہ آئے تو تھے لیکن حکومت کی طرف سے جو اعلان کیا گیا تھا کہ کوچنگ سینٹرز بند ہونے چاہے تو آج مکمل طور پر یہاں لیکن کوئی سٹوڈنٹس کا یہ مانا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ آف لائن ہی کلاس پڑھائے کیونکہ آن لائن کلاس پڑھانے کی وجہ سے ان کو تعلیم میں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے کچھ سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ ان کی کیا رہا ہے جی کیا کہہ رہا چاہیں گے جب ہم آج گر سے نکلے تھے ٹویشن کے لئے تو ہمیں پتا چلا کہ ٹویشن سینٹرز پہ بین ہوئے ہے ہمیں 3 years already lost ہوئے سٹیڈی میں 3 years school بند تھے article بھی تھا covid بھی تھا covid کی وجہ سے ہم نے پڑھا کچھ نہیں اس لئے ہمیں پڑھلیم ہوتی تھی ایکزام میں اگر ٹویشن سینٹرز اوپن ہوتے تو ہمیں پڑھلیم نہیں ہوتی ایکزام میں اس لئے ہم گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ سٹیپ ہوتا ہے کہ ہمیں ٹویشن سینٹرز آف لائن ہی پڑھا جائے کیونکہ آن لائن سمجھ نہیں آتا ہے covid-19 کے چلتے چڑھورا پولیس اور نائف تیسلدار چڑھورا نے دکانداروں کو ماسک پہنڈنے اور صوبص کا پالن کرنے کو کہا جیو نیشنل کے لیے مداصر شیخ کی ریپورٹ ڈی سی بارمولہ بپندر کمار کی جیو نیشنل سے بارمولہ اڑی میں پائے گئے اومیکرون کیس کے حوالے سے بات چیخ جیو نیشنل کے لیے اومر رشید کی ریپورٹ آج بارمولہ ڈسٹکٹ میں پہلا ایک اومیکرون کا کیس ریپورٹ ہوا ہے جو کی پیشنٹ اڑی سب ڈیویزن سے ہے اور اس کا سیمپل لاسٹ منت دسمبر میں 22 کو اوٹھایا گیا تھا اور جب یہ سیمپل باہر پونے میں جنوم سیکوئنسنگ کے لیے بھیجا گیا اس کا ریپورٹ آج آیا اور اس میں پتا چلا کہ یہ اومیکرون پوزیٹیو تھا پیشنٹ ہز ریکاورڈ کیونکہ کافی دن ہو گئے تو پیشنٹ سٹیبل اور یہ پہلا کیس ہے اور ہم نے ان کے کونٹیکٹ جو ہے اس وقت بھی ہم نے ٹیسٹنگ کیونکہ پوزیٹیو یہ تھا یہ تو ہمیں پہلے سے پتا تھا تو اومیکرون کا یہ پہلا کیس ہے یہ ابھی تک ہمارے پاس یہی کنفرمڈ انفرمیشن ہے ہم ہندوستان میں گزشتہ چوبیس کھنٹو کے دوران کورنا ویرس کے ایک لاکھ ارسٹھ ہزار ترہیسٹھ نئے کوویٹ معاملات مضبط پائے گئے ہیں یہ تعداد میشنر کپوڑا امام دین نے انوائرمنٹ ہال ہندوارا میں تمام حکموں کے افسران کے ساتھ میٹنگ کی جس کے دوران ڈی سی نے تمام افسران پر زور دیا کہ وہ بڑھتے ہوئے لہر اور حکومتی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس مسئلے پر سنجیدگی سے کام کریں میٹنگ میں اے ڈی سی ایس پی ہندوارا کے علاوہ تمام حکموں کے افسران اور زلہ کے تمام کوچنگ سینٹرز نے شرکت کی انہوں نے نیجی ادارے کو ہدایت کی کہ وہ اسے مکمل طور پر بند رکھیں اور ضرورت کے مطابق ماسک کا استعمال کریں جیو نیشنل کے لیے ارفان گنی کی ڈیپورٹ دوست میں شادی بازار ہر ایک ایسی جنازہ اس میں آئے گا تو آپ سے پہلے ہی ہم یہ احتیاطی تدابیر اپنائیں سوسائٹی کو اس لیول تک سمجھنے پر سمجھانے پر مجبور کریں تاکہ ہم اس کی احتیاطی تدابیر کو سمجھیں باقی اکنامی یہاں پہ فرما گئے مفتی صاحب کہ شاگرمات اور عدینا ملی کو اجازت ملتے ہیں اگلے شمارے میں خدا حافظ